حضرتِ سلمان علیہ السلام کے دور میں جادو بڑے عروج پر تھا اس وقت شیطان لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور کچھ لوگوں نے معاذ اللہ یہ کہہ دیا کہ سلمان علیہ السلام جادو کرتے ہواوں پر حکومت کرتے تھے جنات پر حکومت کرتے تھے ہر چیز بھی ان کی حکومت تھی وہ جادو کے زور سے یہ کرتے تھے قرآنِ حکیم نے بتا دی کہ یہ جادو کا عمل تو کفر ہے اور حضرت سلمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا یہ شیطان کفر کیا کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اللہ رب العزت نے وہ کلام محبوب کریم علیہ السلام کی طرف نازل فرمایا جس میں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفاہ بھی ہے اور پہلے نبیوں کی عزت کا محافظ بھی ہے جو ان پہ اعتراض ہوا کرتے تھے کافروں کی طرف سے پروردگارِ عالم نے اس کلامِ مقدس میں ان کا جواب بھی عطا فرمایا ہے قرآن پہلے نبیوں کی عزت کا بھی محافظ ہے اور قرآن قیامت تک آنے والی امتِ مسلمہ کے ایمان اور جان اور مال کا بھی محافظ ہے اگر اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے جسمانی بیماریوں سے بھی روحانی بیماریوں سے بھی یہ شفاہ عطا فرماتا ہے